بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرت اور ناموری آسل ہونے کے سو ڈنگ ہیں تاریخ مختلف شخصیات کو مختلف وجود کی بنا پر اپنے اوراک میں نمائی مقام دیتی ہے کسی حکمران کے دور میں شاندار تعمیرات ہوئیں اور اس حکمران نے ان تعمیرات کے حوالے سے اپنا نام تاریخ میں محفوظ کروا لیا کسی حکمران کے دور میں فتوات بہت زیادہ ہوئیں تو تاریخ نے اسے فاتح عالم کے طور پر یاد رکھا کسی حکمران کا دور سنتی ترقی اور خوشحالی کے اعتبار سے مثال رہا تو تاریخ نے حکمران کی انتظامی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کچھ حکمران ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک ایسی فضل کی آبیاری کی جس پر علم و عرفان کے برگ و بار آتے ہیں اور یہ علم کا یہ خزانہ آنے وال نسلوں کے لیے خیر و فلا کی نوید لے کر آتا ہے ایسے ہی حکمرانوں میں سرزمین سندو ملتان کے علم دوست حکمران ناصر الدین قباچہ کا نام نمائی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل داہیسٹری پوئنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں میں ہوں محمد شاہزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں داہیسٹری پوئنٹ آج کی ہماری سٹوری ناصر الدین قباچہ سرزمین سندو ملتان کے علم پربر حکمران کی ہے ناصر الدین قباچہ برنسگیری پاک و علمی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے والے مشہور حکمران شہاب الدین غوری کے طرق غلام تھے شہاب الدین غوری کے یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیکڑوں غلاموں کو بیٹوں کی طرح پالا پوسوا اور انہوں کو بہت عالی تربیہ دی اسی تربیہ کا اجاز تھا کہ شہاب الدین غوری کے غلاموں میں سے کئی لائک افراد سامنے جنہوں نے وسیع و عریض علاقوں کا انتظام سنبھالا اور اپنے دانشمندی فراد سے تو اہلیت کی بدورت ان علاقوں کو نہ صرف دشمنوں کی یلگار سے محفوظ رکھا بلکہ اپنی رائے کو امن سکون اور خوشحالی کی دولت سے مالا مال کر دیا ان میں برے سگیر کے اولین فرمان روا قطب الدین ایبک بھی شامل ہیں غزنی غور اور بنو کے علاقوں پر کامیابی سے حکومت کرنے والے تاج و دین یلدوز کا بھی نام آتا ہے اور برے سگیر پاک و اند کے نام اور حکم شمس و دین ال تعتمش بھی غلاموں کے سلسلے ہی سے تعلق رکھتے ہیں ناصر الدین قباچہ بھی شہاب الدین غوری کے غلام تھے شہاب الدین نے ان کے صلاحیتوں کا ابتدائی میں اندازہ کر لیا تھا ناصر الدین ایک سلج ہوئے سمجھدار دورندش اور محذب انسان تھے شہاب الدین کی صحبت میں رہ کر اور ان کے مقرر کردہ اس حادثہ سے تربیت پا کر یہ جوہر اور بھی آبدار ہو گیا وہ کئی سال تک مختلف شعب میں اہم ذمہ داریوں پر فیضر اور نہاید خوش حسروب سے اپنے فراز انجام دئیے مختلف ذمہ داریاں نبانے کے باعث ناصر الدین کے صلاحیتیں مزید نکھر گئیں ان کے تجربے میں اضافہ ہوا اور ان کی انتظامی اس صلوب میں پختگی آگئی شہاب الدین غوری پانچ سو نتری جنی یعنی ایک ہزار ایک سو تیتری ایسیوی سے ایک ہزار دو سو چھئی ایسیوی تک برسگیر پاکوں نے ایران کے کچھ حصوں اور افغانستان پر حکمران رہے اس پورے عرصے کے دوران انہیں مختلف طاقتوں سے ٹکر لینی پڑی کئی مقامات پر سرکش قبیل کے سرگوبی کے لیے اقدامات کرنے پڑے ان تمام کاروائیوں کے نتیجے میں انہوں نے ایک وسیع مملکت قیم کی جس کے باسی امن و سکون کے فضا میں سانس لیتے تھے شہاب الدین غوری نے تاج الدین یلدوز کو غور اور غزنی کا انتظام سو پا اپنے لائے گولام کتب الدین عیبک کو برسگیر میں شمالی ہندوستان کا حکمران بنایا بعد میں کتب الدین عیبک پورا برسگیر پاکوں نے حکمران بنے اور اچھو سندھ کا انتظام ناسر الدین کباچہ کے حوالے کیا ناسر الدین کباچہ سے قبل اچھ اور ملتان کے علاقے کی ذمہ داری ناسر الدین ایتم کے پاس تھی اس دوران شہاب الدین غوری کو کر رہا خطائیوں ترکستان کے غیر مسلم قوم اور ترکستان کے حکمرانوں سے جنگ لانا پڑے اس جنگ میں ناسر الدین ایتم نے بڑی بہادری اور بے خوفی کا ثبوت دیا اور شہاب الدین غوری کی حفاظ کے لئے سینہ سوپر رہے خطائیوں ان کی اس دلیری سے بہت جھنجلائے ہوئے تھے موقع پا کر انہیں ناسر الدین ایتم کو شہید کر دیا ان کی شہادت کے بعد شہاب الدین غوری نے اچھ کا علاقہ اپنے قابل غلام ناسر الدین کباچہ کے سپورت کر دیا مناسب ہوگئے کہ اس موقع پر اچھ کے علاقے کے باہرے میں چند باتیں تحریر کر دی جائیں اس لفظ کا تلفظ اچھ 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 اچھا کئی طرح کیا جاتا ہے دائرہ معارفی اسلامی نے تمام تلفظ درج کرنے کے بعد اچھ کو ترجیح دیا یہ لفظ سنسکرت کے لفظ اچھا سے ماخود ہے جس کے معنی اچھا بلاند کے ہیں یہ ایک عید میں بہت بڑا شہر تھا جو پاکستان کے موجودہ باول پر ڈویزن کے حدود میں واقع تھا اس علاقے میں اچھ نام کا ایک چھوٹا سا شہر آج بھی موجود ہے یہ شہر دریاء چناب اور سطلو کے سنگوم کے قریب ایک سطح مرتفع پر واقع ہے اور اس کا فاصلہ باول پر سے 38 میل ہے ناصر الدین کباچہ نے اچھ کو بہت رکی دی یہاں ایک مضبوط کلابی تعمیر کیا کتبودین ایبک سے ناصر الدین کباچہ کے بہت اچھے طلاقات تھے کتبودین ایبک اس ذہین نوجوان سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ناصر الدین کباچہ سے کر دی اور جب اس بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی بھی ناصر الدین کباچہ کے زمدیت میں دے دی بڑی بیٹی سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام علاو دین مسعود بحرامن شاہ رکھا گیا ناصر الدین کباچہ نے اپنے خسر کتبودین ایبک کا بہت احترام کرتے تھے انہوں نے کتبودین ایبک کی بالا دستی ہمیشہ تسلیم کی اور تمام امور میں ان کی اطاعت کرتے رہے وہ اپنے خسر سے ملنے کے لیے اکثر اچھ سے دہنی جایا کرتے تھے ایک ازار دو سو داسی حصیوں میں کتبودین ایبک کا انتقال ہو گیا ان کی انتقال کے بعد شامسودین علتاتمش نے برسگیر کی اسلامی مملکت کی انانے اقتدار سنبھالی علتاتمش بھی کتبودین ایبک کے دماغ تھے اور اس لحاظ سے ناصر الدین کباچہ کے قرابت دار تھے کتبودین ایبک کی وفاد کے بعد ناصر الدین کباچہ نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے خود مختار حکومت بنائے اور اسے حسرت دیں چنانچہ انہوں نے ملتان پر تسلط قیم کر لے اور سیوستان اور دیول کو بھی اپنے حکومت میں شامل کر لیا سیوستان سے مراد سیول کا علاقہ اور دیول سے مراد دیول کا مشہور سالح علاقہ ہے گویا کہ پورا سندھ ان کے زیرنگی آگیا تھا دوسری طرف انہوں نے لور پر قبضہ کر کے اپنے حکومت کو مشرقی پنجات تک وسیع کر لیا اور سرستی سریند اور قرآن کے علاقے بھی ان کے زیرنگی تسلط آگیا لیکن تاج الدین یلدوز اور پھر ال تتمش نے یہ کوشن نقام بنا دی بیرات سندھ اور ملتان کے علاقے پر نافروجین و قباچہ کی حکومت اس کے بعد بھی اٹھارہ برس تک قیم رہی ساتھویں صدی عیسوی تیرہویں صدی عیسوی کا غاضبات ہو حالات نے ایک نئے کروٹلے منگولیہ کی سرزمین سے ایک نئے طاقت ابرو دیکھتی دیتے اس نے چند برسوں میں پوری دنیا کے بڑے عصے میں تباہی و بربادی پھیلا دی یہ منگولوں کی طاقت تھی جو اپنے سردار چنگیز خان کے آدمے آگے بڑھ رہے تھے چھے سو تیرہ جی یعنی ایک ادھار دو سو سولہ عیسویوں میں چنگیز خان اور خوارزم کے حکمران محمد خوارزم شاہ کے درمیان عویزش ہوئی اور مسلمانوں کو اس کی بڑی باری قیمت ادا کرنی پڑی منگول سہلاب نے نہ صرف خوارزم بلکہ ترکستان ایران اور افغانستان کو بھی روند ڈالا سمرکند بخارہ بلکھ نیشہ پور رہے غرز وستیشیا اور ایران کے بڑے بڑے شہر جنہیں مسلمانوں بڑی منت سے عباد کیا تھا اور ترقی دی تھی چنگیزی طوفان کے زد میں آکر برباد ہو گیا اس طوفان کے اثرات ایران کے بڑے بڑے شہر جنہیں مسلمانوں نے بڑی منت سے عباد کیا تھا اور ترقی دی تھی چنگیزی طوفان کے زد میں آکر برباد ہو گیا اس توفان کے حضرات برزگیر پر بھی پڑے وست ایشیا افغانستان اور ایران سے بہت سے لوگ حید کر کے برزگیر پہنچے چونکہ پنجاب کی طرف کھوکھروں نے راستہ بند کر رکھا تھا اس لیے ترکستان افغانستان اور ایران کے طرف سے آنے والوں کے لیے صرف ملتان کا راستہ کھلا ہوا تھا یہ وجہ کہ بہت سو علماء دانشوار اور مائرین ہندوستان جاتے ہوئے اچ اور ملتان سے گجرے تو وہ یہاں کی علمی فضا سے متاثروں کا یہیں ٹھہر گئے ناسو جنہوں کو باچہ کیلئے یہ زمانہ آزمیت سو بھرپورتہ وہ دیکھ رہے تھے کہ منگول سلاب برے صغیر کا روح کر سکتا ہے اور منگولوں کے ظالم سے تنگ آنے والے اچ اور ملتانی کا روح کر رہے ہیں بہرحال انہوں نے اپنے پاس آنے والوں کا محبت کے ساتھ خیارمہ قدم کیا اور اہل علم افراد کو ہر ممکن سہولتیں فرام کی چنگیز خان اور محمد خواظم شاہ کے درمیان 613 اجری یعنی 1216 ایسوی میں جس طرح کا غاز ہوا تھا پانچ سال بعد وہ خواظم شاہ کے بیٹے جلال الدین خواظم شاہ اور چنگیز خان کے درمیان بڑی لڑائی میں تبدیل ہو گیا جلال الدین بہادر سالار تھے لیکن وہ چنگیز خان کے ٹی ٹی دلسکرہ مقابلہ نہ کر سکے بلاخر انہوں نے برزگیر کا روح کیا لیکن چنگیز خان خود فوج لے کر انہوں کا تواقب کر رہا تھا شوال 617 اجری یعنی نومبر 1221 ایسوی میں دریائے سندھ کے کنارے دونوں فوجوں میں جانگوئی جلال الدین خواظم دلیری کے ساتھ دریاء عبور کر گئے اچھ اور ملتان پہنچ کر انہوں نے کوشش کی کہ یہاں اپنے قدم جمال لیکن یہاں ناصر الدین کباچہ کی حکومت تھی انہوں نے مضامت کی کباچہ کی فوج کامیابی اثر نہ کر سکی مگر دوسری طرح چنگیزی لشکر کے آنے کی اطلاع ملے یہ اطلاع ملنے پر جلال الدین تھٹھا چلے گئے اور اس کے بعد کچھ اور مکران کے راستے ایران و عراق کے طرف نکل گئے اس کاشم کچھ کے ختم ہونے کے بعد ایک اور طوفان ناصر الدین کباچہ کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا یہ چنگیزی فوج کا طوفان تھا ایک آزار دو سو چوبی عصبے میں چنگیزی صدار نے بھاری فوج کے ساتھ ملتان کا محاصرہ کر لیا ناصر الدین کباچہ بلکل وراثان ہوئے انہوں نے نہیت پمردی کے ساتھ چنگیزی لشکر کا مقابلہ کیا اور چالیس روز کے بعد دشمن لشکر محاصرہ ختم کر کے واپس چلا گیا منگول لشکر سے چھوکارہ حاصل کی ابھی صرف دو سال گزرے تھے کہ ایک آزار دو سو چوبی عصبے میں ملک خان خلجی نے افغانستان کی جانب سے سرزمین سندھ پر حملہ کیا لیکن ناصر الدین کباچہ نے اپنی فوج کو منظم انداز میں ترتیب دے کر اس طرح مقابلہ کیا کہ ملک خان خلجی لڑائی میں ہلاک ہو گیا اور اس کی فوج شکست دو چار ہوئی جنگوں کا سلسلہ بھی تھامانہ تھا برے صغیر کے ناوار اور اہل حکمران سمسودین آل تطمیش نے محسوس کیا کہ مملکت کو استحقام بشنہ اور اسے بیرونی حمل سے محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ پورے برے صغیر میں ایک حکومت قیمہ اور یہ صورتناو کے سندھ اور ملتان پر ایک شخص کی حکمرانی ہو تو بنگال کے سمد کوئی اور حکمران ہو برے صغیر کے وسطی عیسو پر کسی اور کی حکومت اور برے صغیر کی حکومت مختلف ٹکڑوں میں بٹی رہے چنانچہ آل تطمیش نے ایک آزار دو سو ستائی عیسوی میں ناصر الدین کباچہ کی حکومت کو انفرادی حصیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ناصر الدین کباچہ نے اس اقدام کے خلاف مزامت کی آل تطمیش نے فوجی تیاری کے بعد اچھ شہر کی طرف پیش قدمی کا آغاز کر دیا کچھ دنوں بعد آل تطمیش کی فوجی اچھ کے قلعہ کا معاصرہ کر چکی تھی ناصر الدین کباچہ نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ آل تطمیش کی زبردست فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے چنانچہ وہ اچھ چھوڑ کر بکر چلے گا یہ سکھر روڑی کے درمینے کے جزیرہ ہے اس کا تلفظ بکر بھی کیا جاتا ہے اب یہ بکر کہلاتا ہے آل تطمیش نے اپنے وزیر نظام الملک کو فوج دے کر بیجا جس نے بکر کا معاصرہ کر لیا ادھر ستائیس جماعت الاول چھے سو پچی ہجری یعنی چار مئی ایک ہزار دو سو اٹھائیسو کو اچھو فتح ہو جانے کی خبر ملے تو ناصر الدین نے اپنے بیٹے علاؤدین مسعود بحرام شاہ کو سفارت نمائندے کے طور پر آل تطمیش کے پاس بے دیا تاکہ وہ سورہ کے سلسلے میں کوئی بات چیت کریں آل تطمیش نے علاؤدین کے ساتھ بہت عزت کا سلوک کیا لیکن انہیں واپس جانے کی اجازت نہ دی اس دوران بکر میں ناصر الدین کباچہ اور ان کے ساتھوں کا معاصرہ کر لیا گیا انہتیس مئی ایک ہزار دو سو اٹھائیس ایسو کو بکر پر آل تطمیش کی فوج کا قبضہ ہو چکا تھا ناصر الدین کباچہ نے آل تطمیش کی فوج کے آتوں گرفتار ہو جانے پر فرار ہو جانے کو ترجیح دی اور کشتی میں بیٹھ کر بکر سے نکلنے کی کوشش کی لیکن بات کی سمیتری سے دریاء سن میں شدید تو گیا نہیں آئی ہوئی تھی کشتی سلاب کے تھپیڑوں کا مقابلہ نہ کر سکت اور دریاء کی بے رہ موجوں کی نظر ہو گئی اس کے ساتھ ایک اچھی انسان اور قابل حکمران کی ذنگی کا باب تمام ہو گیا ناصر الدین کباچہ بہت جائین باصلائیت فیاض اچھے منتظم اور علم دو سکمران تھے انہوں نے بائی سال تک سندھ اور ملتان کے سرجمیر کو اور اس طرح برسگیر کے باقی پوری حصے کو غیر ملکی عملہ آمنوں سے محفوظ رکھا اگر وہ چنگیزی لشکر کا جورت سے مقابلہ نہ کرتے تو ممکن تھا کہ تاتاریوں کا توفان سندھ ملتان اور پھر برسگیر کے باقی حصے کو بھی لپیٹ میں لیتا لیکن تاریخ نے ناصر الدین کباچہ کو اس وجہ سے یاد نہیں رکھا کہ انہوں نے ایک کامیہ حکومت کی یا برسگیر کے اس حصے میں آمن و امان قیم رکھا بلکہ ناصر الدین کباچہ نے ناصر الدین کباچہ کو علم سے ان کی وعدہ نہ محبت اور شیفتگی کی وجہ سے یاد رکھا ہے ناصر الدین کباچہ کا یہ کارنامہ نہیت قابل تحسین ہے کہ اچھ اور ملتان میں علم کی تربیہ جو اشاد کا باقاعدہ آغاز کباچہی کے دور میں ہوا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گئے کہ تاتاریوں کے حملوں کے باعث وشت ایشیا اور ایران سے بہت سی علمی شخصیات نے برسگیر کا روح کیا اور ان میں سے کئی افراد نے ملتان اور اچھ کو اپنے سرگلیوں کا ملکب بنا لیا ناصر الدین کباچہ نے ان افراد کی بہت تاجیم کی اور علم کے فروغ کے لیے صاحب علم افراد کے ساتھ بھرپور تعاون کیا بعد علماء اور دانشوروں کو تو خود کباچہ نے دعوت دے کر اپنے پاس بلوایا تھا ایک روایت کے مطاب برسگیر میں قیم ہونے والے اولین مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ملتان میں ناصر الدین کباچہ کے عید میں قیم ہوا یہ حضرت باب الدین ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی درسگاہ تھی جو چھے سو پانچ ہجرے میں قیم ہوئی اس درسگاہ سے ہزاروں طالبان علم نے قرآن و حدیث فقہ کے علاوہ خطاتی علم و قررت اور تجار کی تعلیم حاصل کی کباچہ یہ کہ ایدمی ایک بڑے مورخ اور فقی کا نام تاریخ میں ابرتا ہے یہ قاضی منحاج الدین من قاضی سراج الدین ہے جو منحاج السراج کے نام سے مشہور ہے آپ غوری قرآنوں کے دارلکن فیروز کو میں ایک ازار ایک سو ترانوے عیسی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم فیروز کو حیثی حاصل کی چنگیزی مجال عالم سے متاثر ہو کر پیتیس سال کی عمر میں بررش ہی چلے آئے بعد میں آل تتمش منحاج السراج کو اپنے ساتھ دینی لے گئے جہاں ایک ازار دو سو سنتالیس عیسی میں انہوں نے ناصری نامہ لکھی یہ کتاب اب موجود نہیں اس کے بعد ایک ازار دو سو سنتالیس عیسی میں انہوں نے تاریخ کی مشہور کتاب طبقات ناصری مکمل کی اس کتاب میں انہوں نے ناصو دن قباچہ کے حالات میں درجے کی ہیں مشہور عالم دین مولانا قطب الدین کاشانی ناصو دن قباچہ کی دعوت پر ترکستان تھی ہیر کر کے ملتان آئے تو قباچہ نے ملتان میں ان کے لئے بہت بڑا مدرسہ اور ساتھی مسجد تعمیر کروائی مولانا کاشانی کا یہ مدرسہ صدیوں تک قیم رہا مولانا اپنے ساتھ منطقہ اور علم کلام کی کتب کا بڑا ذکیرہ لے کر آئے تھے انہوں نے ملتان میں کتب خانہ بھی قیم کیا ناصر الدین قباچہ اہل علم کو دوست رکھتے تھے ان کی علمی محفلوں میں سنسودین بلکی جیسے بڑے خطات و شار فضلی ملتانی جیسے عالم اور محمد بن یہیہ ال اوفی جیسے ارم الرجال اور جراؤ تعدیل کے ماہر اور مشہور عدیب شریک ہوتے تھے قباچہ کے وزیر این الملک بھی بڑے عالم تھے انہوں نے بھی علم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا تاریخ میں اوفی کے کئی لقب درج کیے گا جن میں نور الدین، صدید الدین اور جمال الدین شامل ہیں اوفی مشہور صاحبی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہے اسی نسبت سے اوفی کہلاتے ہیں وہ بخارہ میں پیدا ہوئے وہیں ابتدائی تعلیم پائی اس کے بعد تحصیلی علم کے لیے ماورہ و نار، ترکستان، خورسان، سمرکاند، خوارزم، حیرات، غزنی اور دیگر بہت سے علاقہ کا سفر کیا ایک آزار دو سو دس عیسوی میں وہ تتاریف اتنے سے بچنے کے لیے چھت چلے آئے ناصر الدین قباچہ نے ان کا خیر مقدم کیا ایک آزار دو سو بیس عیسوی میں ناصر الدین قباچہ نے اوفی کو سرکاری عدد دیا ایک آزار دو سو اٹھائیسوی تک اوفی اچ میں مقیم رہے اسی دوران انہوں نے کتاب لباب الالباب تحریر کی اور اس نے قباچہ کے وزیر یمین الدین ملک فخر الدین الاشری کے نام سے منظوب کیا لباب الالباب فارسی زبان کے شاعروں کا بہت اہم اور سب سے قدیم تذکرہ ہے اس میں ابتدا سے ساتمی سجی ہیری تک کے تین سو ستر شورہ کے حالات اور حکمران علماء علماء اکرام اور بزراء کے حالات اور اشار درجہ کیے گئے ہیں ان میں سے بعض شورہ کے بارے میں کسی اور کتاب سے معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تتاریوں کی یہ لگار کے جو وقت جو شورہ اکرام اپنے دیوان مرتب نہیں کر سکے تھے ان کا تذکرہ اور کلام بھی اس کتاب میں شامل کر لیا گیا ہے ناسودین قباچہ نے اوفی سے ایک اور اہم کتاب بھی لکھوائی یہ کتاب جو جوام الحقیات والوام الروایات ہے کتاب ابھی زیر تصنیب تھی کہ شمسودین ال تتمشن اچ پر حملہ کر دیا اور قباچہ ابھی کھر چلے گئے بکھر چلے گئے جو انہوں کباچہ کے ساتھ بکھر کے قلعے میں گئے تھے انہوں میں اوفی بھی تھے کباچہ کے انتقال کے بعد اوفی آل تتمش کے ساتھ دیلی چلے گئے جہاں انہوں نے یہ کتاب مکمل کیا اور اسے آل تتمش کے وزیر نظام الملک جنیدی سے منصوب کیا یہ کتاب چار جلدوں میں ہے اس میں تاریخی کہانیاں شامل ہیں جن کو سبک اموج اور عدبی انداز میں تحریر کیا گیا ہے اس کتاب میں ایسی اہم معلومات موجود ہیں جو تاریخ کی بہت سے اہم دیگر کتب میں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اوفی نے اس کتاب کے تیارے میں ایسی بہت سے استفادہ کیا جو اب ناپید ہو چکی ہے یہ کتاب اسلام ایران اور برشگی کی تاریخ اور مصنف کے زمانے یعنی ساتھوں سطح ہجری کے پہلے پچیس سال کے ممتاز اور اہم شخصیات کے حالات کے لیے اہم ترین تاریخی ماخذ ہے اوفی نے ایک ہزار دو سو تیزو میں عربی زبان کی کتاب الفرج بادشدہ کا فارس میں ترجمہ بھی کیا اس میں بھی تاریخی حقایات تاہم اوفی کی یہ کتاب کہیں نہیں ملتی اوفی نے اپنی کتاب جوام الحقایات میں اس کا تذکرہ کیا ہے ناصر الدین کباچہ کے دور میں ایک اور اہم کتاب کا ترجمہ کیا گیا یہ کتاب زندھ کی سب سے قدیم تاریخ چچ نامہ ہے یہ کتاب تیسری صدی عجری نمی صدی عیسیو میں قاضی اسمائل بن علی سقوی نے مرتب کی تھی عربی زبان میں لکھی گی اس کتاب کا نام الہند والسند ومنحاج المسالک رکھا گیا یہ کتاب نایاب تھی لیکن ایک شخص علی بن جہامد بن ابو بکر کوفی کو جو عراق سے اچھا گیا تھے اس کتاب کا ایک نسخہ بکر میں مل گیا ایک ازار دو سولہ عیسیو میں علی بن حامد نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اسی برس نے اسے کبادشا کے اہل علم وزیر این الملک کو پیش کیا علی بن عامد کو اس کتاب کے عراق بکر کے سخفی خاندان سے حاصل ہوئے تھے علی بن حامد نے چچ نامہ کے دیپاچے میں لکھایا کہ جب وہ سہرا نور دی اور ملک ملک کی سہر کے بعد اوچھ پہنچے تو انہیں یہاں بڑا سکون ملا اور انہیں یہاں بڑی اسودگی کی زندگی بسرگی چچ نامہ سندگی بھی حد اہم تاریخ ہے اس میں جغرافیائی معلومات بھی ہیں بعد میں مرزا قلیج بیگ نے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا اس کا فارسی میتن اور مستند انگریزی ترجمہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر این اے بلوچ نے شائع کیا لاسو جن قباچہ کے بعد کہ یہ وہ علمی کارنامے جو قباچہ کا نام تاریخ کے ایوانوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے میرے پیارے محضر دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی تاریخی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ کے اپنے اس دائسٹریپن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنے محضبان محمد شاہ زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان